بسم اللہ وقمان دروہی نوول ہے چنون اولفر ایپیسوڈ نائنٹی فور تحریر ہے میں وشیل سی یہ رضا زیدی کی پہلے اولاد زیاب زیدی کی پدائش کی خوشی میں جاشتا جہاں زیدی خاندان کے سب لوگ شامل تھے گاؤں والے حرون زیدی شاہر آئیشہ دانیال اور اس کے دونوں بیٹے بھی مجھوتے سمسام سیدی آگا جان کے پاس تھا تقوی رباب بھابی کے پاس بیٹھی تھی تائی امہ کی ہدایت پر جبکہ امہ سائنگ آؤں کی عورتوں کے ساتھ کچیری میں بیٹھی تھی کتنی خوش نصیب ہونا تقوی تو پاس بیٹھی رباب بھابی نے سب دوستوں کے بیج مسکراتے ہوئے تقوی سے کہا وہ مسکراتی الحمدللہ یہ سب میرے رب کی کرم نوازی ہے تقوی نے نرمی سے جواب دیا انہوں نے سر ہلا دیا ہاں کرم نوازی تو ہے واقعہ میں نے سنا تھا کہ تم اپنے خاندان میں ریجیکٹڈ گرل تھی سب تمہیں تمہاری رنگت کی وجہ سے انکار کر چکے تھے اور مجبوراً تمہارے بھائی نے تمہیں شہر بیجا اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جہاں تم رہتی تھی وہاں کی مالکن کا بتیجہ تم پر فیدا ہو گیا تھا مگر تم نے سائم سائنگ کو پسند کیا تھا اور اس کا پرپوزل ایک سیپ کر گیا رباب نے بہت مسومیاں سے سوال کیا تھا مگر اس کے پاس بیٹی دوست کا کہکہ میں ساکتا تھا آہا ہاں یار کیا مطلب جو لڑکی اپنے خاندان میں سوری تو سیکھ کے سیارنگت کی وجہ سے ریجیکٹ ہو چکی ہے اس کے لئے شہر میں جاکر لڑکوں کے لائن لگ جائے گی ہاو فنی وہ کھلاو کی پاس بیٹی دوسری لڑکوں کے کہکے میں ساکتا تھے رباب نے جھڑک دیا فضول مت ہاں کو تم لوگ جانتی نہیں ہماری پتھانی کو کہتے ہیں اس کے لائج میں بہت روک تھا اور یہاں کی سب سے پکی مسلمان لڑکی تھی پڑھ لیا ہوگا کوئی منتش انتر کیوں تقوی انہوں نے اس نے اپنی دوستوں کو تو جھڑک دیا مگر آکر میں خود ہی ان کے ساتھ مل کر کہکہ لگاؤ تھی بیسے تقوی کیسے کیا سائم سائدی نے تمہیں پرپوس میں نے تو سنا تھا یہاں سب کا دل دھڑکتا تھا ظالم کی آنکھوں میں مگر کسی کو رفت نہیں دیتا تھا پھر تم پر کیسے بھی دا مطلب ایسا کیا دیکھ لیا تمہیں جو ہم میں نہیں تھا یہ تقوی کی گاؤں کی ہی لڑکی تھی وہاں بیٹھی سامنے کھڑے فور پی سوٹ میں دل دھڑکاتے سائم سائدی کو دیکھ کر بولی جیسا بلیک سوٹ سائم سائدی نے پہنا ہوا تھا ویسا ہی چھوٹے سے سمسان سائدی کو پہنایا ہوا تھا اور پھر جیسی اس چانگ کی تھی ویسی ہی سمسان سائدی کی کہ محفل پر سب چھائے ہوئے تھے ساحل جو سب میں گیرا ہوا تھا اپنی گری کرسٹل آنکھوں کی وجہ سے وہاں کے بچے گوھر گوھر سے اس کی آنکھوں کا معینہ کر رہے تھے جیسے کترت کی راز کو آج اس کی آنکھوں میں ہی ڈونڈ لیں گے ڈونڈ نکالیں گے مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں تقوی نے صاف کو اسے جواب دیا مگر وہاں کہکا گون جو تھا اس تزائیہ کہکے تنزن کہکے تقوی نے لب بھیج لیے سننو لڑکیوں اگر تقوی زیادی خان جیسے زندگی چاہیے تو کچھ لڑکے کو لفٹ مت دو وہ تمہارے پیچھے خود پاگل ہو جائے گا بے وقوفوں کی طرح جیسی ہمارے کروڑوں میں ایک سائن ہوا ہے وہ چوبتے لہجے میں سب کو مخاطب کر کے بولی تھی پاس بیٹھی لڑکیوں کے کہکے گون جھوٹھی تھی تقوی اب خموش بیٹھی تھی بظاہر سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ آپس میں مزاق مستی کر رہے ہیں مگر یہ تو وہاں بیٹھ کر کسی کو معلوم ہوتا کہ وہ کیا مزاق کر رہی ہیں بلکہ وہ تقوی زیادی کے کردار کا مزاق کر رہی تھی یہ سب تو افسانوی باتیں ہیں یار ضرور تقوی نے کچھ تو کہا تھا تب ہی تو سائن اس حد تک پاگل ہوا ہوگا کہ ہسپتال کی روم میں بھی مجدوم ہو کر اندر گش جائے ایک لڑکی اس بات سے متفق نہیں تھی وہ بنا کر بولی گویا تم تم کہنا چاہتی ہو تقوی نے وہاں یونیورسٹی میں بگڑے زیادی سائن ڈھولے ڈالے تھی رباب بابی نے حیرت کا اظہار کرتے ہو اس کی دوستوں کی ہنسی چھوڑ گئے تقوی نے گسے سے نزلیں اٹھا کر رباب کو دیکھا تو وہ گھڑ بڑھا گئی تم تو شاید نراز ہو گئی ہمارا وہ مقصد نہیں تھا میں تو اس بہاولی کو سمجھانا چاہتی تھی کہ ہماری تقوی پانچوں وقت نمازی تھی بلہ نمازی اللہ کی پرسندیتہ لڑکیاں کسی گہر مرد کو لفٹ کرواتی ہیں کہ وہ اس حد تک پاگل ہو جائے وہ تو کوئی اور لڑکیاں ہوتی ہیں جو گہر مردوں کو بہلاتی ہیں انہیں اپنے جانسے میں فنساہ کا بیوی قبل غلام بنا لیتی ہیں رباب نے سنبھال کر کہا مگر اس کے لہجے کی کاٹ اور ساری بات تقویٰ کے لیے تھی اس کے پاس بیٹی دوستوں نے سمجھ کر ہنسی روکی جبکہ باقی خموش تھی مجھے نہیں معلوم بھابی آپ کیا سمجھانا چاہتی ہیں کیا نہیں مگر مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں مہربانی کریں ہر کوئی ان کی سوچ جتنا گیرا ہوا نہیں ہوتا جتنا وہ گیر کر سوچتے ہیں ان کے بارے میں ظاہری چمک دیکھ کر حسد کا اشکار ہو کل فاز موں سے مت نکالا کریں کوئی نہیں جانتا ہے اس شخص نے اس جیج پر تک پہنچنے کے لیے کتنا برداشت کیا ہے رباب نے سر ہلاتے ہوئے کہا اس کی دوستیں کھل کھلا اٹھی تقویٰ اسے ایک نظر دیکھتی خموش ہو گئی اسے سمجھ نہیں آیا وہ کس چیز کی بڑھاس نکال رہی ہے وہ سائم کو کہہ بھی نہیں سکتی تھی نہ ہی اممہ جان کو کتنا زلیل کیا ہے اس نے ان ماہ عرصے میں سمسام کی پرداشت کے بعد وہ یہی رہ رہی تھی اممہ سائل کی کہنے پر پر یہ تو ان کا خدا جانتا ہے کتنا پرداشت کیا ہے اس نے رباب کو وہ تائی جان کو نظروں سے تلاش کر رہی تھی تاکہ ان سے اجازت لے کر یہاں سے اٹھ سکے تقویٰ سائم بھائی نے کہا ہے وہ ڈائننگ سوم میں جا رہے ہیں مہمان کے پاس مہمان اسی وقت آئیشہ سمسام کو اٹھاتی اس کے پاس آئی اور اس کی پھیلی سی پھر کسی رنگت دیکھ کر تھٹا کر اسے سمسام کو تھماتی آس پاس لڑکیوں کی گھیرے کو دیکھا اور پھر رباب کی جانب دیکھ کر خود بھی وہاں جرک کھینچ کر بیٹھ گئی اور سمسام کو اپنی گوت میں لے تقویٰ اتنا خموش ہے تیرا بیٹا کہیں گونگا تو نہیں ہے نا رباب نے آئیشہ کو نظر انداز کرتے ہوئے تشویر سے پوچھا تقویٰ نے گہرا سانس بھر کر بے برسی سے سمسام کو دیکھا جو کہ اپنی ماں کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا آئیشہ نے مسکراتے اسے اٹھا کر اپنی گوت میں کھڑا کیا وہ مسکراتیا گہری مسکراہر سے اس کا چھوٹے سے وجود پر بلیک سوٹ پر انتہا خوبصورت لگ رہا تھا نہیں یہ گونگا نہیں ہے یہ سمسام زیادی ہے فضول بولنا اور فضول بولنا اس کے سٹینڈرڈ کو سوٹ نہیں کرتا اب عام بچوں جیسا تو نہیں نا نہ کہ ان کی طرح رونہ شروع کر دے جواب تقویٰ کی بجائے آئیشہ نے سمسام کی ناک سے ناک ملاتے روتے ہوئے زیاف کو دیکھ کر دیا تھا تقویٰ نے گھورا جبکہ آئیشہ کندے اچھکا کر کہکا لگا اٹھی آئیشہ نے سام کو سینے سے لگایا وہ قسمس آ کر مسکراتا آنکھیں مون گیا وہ ہنس پڑی رباب خموش رہ گئی تھی اور چڑچڑی ہو کر روتے ہوئے زیاف کو چپ کروانے میں لگ گئے مجھے دیں بھابی میں چپ کرواتے ہوں تقویٰ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے وہ اسے دیکھ کر مسکراتی سے سونک گئی اور خود اپنے ہاتھ سنگار کو ٹھیک کرنے لگی لگتا ہے تمہاری کامیابی کراس یہی ہے تقویٰ تمہاری پاس بیٹھی لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا کون سا تقویٰ زیاف کو سینے سے لگا کر تھپکتی ہوئی حیران ہوتی بولی یہی کہ سائم سائن سے اسائنمنٹ نہیں بنی ہوگی اور تم نے اپنے خدمت پیش کر کے اس کا دل جیت لیا ہوگا اور جب وہ تمہارے پیچھے پڑا تو تم نے کہا ہوگا کہ میں نے اللہ کی راہ میں نہیں کی کی تھی آہا بات کے اختتام پر سب کا کہکا گونج اٹھا آشہ تھٹا کر انہیں دیکھنے لگی اور تقویٰ دیکھا موشی ہی اختیار کی ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سے جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا ہوتا ہے در گزر کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے کتنا خوب چورت ہے سمسام سائن بلکل سمسائن جیسا ہے تقویٰ پر تو ایک نین بھی نہیں گیا آشہ کی تیز باندھ کو دیکھتے ڈکے الفاظ میں تنس کیا گیا میرا زیافت تو بلکل میرے جیسا ہے گورا جھٹا زیادیوں کا شہزادہ رباب نے اترا کر اپنے کھموش بیٹے بیٹھے بیٹے کو تقویٰ سے لے لیا تقویٰ نے آشہ کو جواب دینے سے باز رکھا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور ہمارا سمسام حویلی کے ساتھ اس خاندان کا پہلا سپوت ہونے کے ساتھ شہزادوں کو بھی مات دینے والا اپنی طبیعت کا کینگ ہے سنجید کی ذہانیت میں اپنی ماں جیسا اور شکل و صورت میں اپنے باپ جیسا اسے کہتے ہیں دو دلوں کی محبت کیوں سائن کی جان اس نے سمسام کے گال چوم کر تقویٰ کا مخاطب کیا سائن کے کلام سے وہ سر پٹا گئی رباب ہوں کر کے پہلو بدل گئی جبکہ زیاف اس کے پاس آ کر پھر سے رونے لگا تھا جسے دیکھ کر آئیشہ نے افسوس کیا کتنا روتا ہے یا مسئوم سا بچہ وہ افسوس کرنے لگی ویسے رباب میں نے تمہاری کزن سے سنا تھا تمہارا رشتہ پہلے سائن سائن کے لیے آیا تھا مگر اس نے ریچیکٹ کر دیا پھر تائی اممہ نے اظہار افسوس کے تحت تمہارا رشتہ رزا سائن کے لیے لے لیا کہہ میں نے تو محض سنا ہے اب اس میں سچائی کیا ہے یہ تو خدا اب جانتا ہے وہ مسئومیوں سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تقوی بخلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور آئیشہ کی کہلائی کو دبوز گئی سے بھی اٹھائے اچھا میں جا رہی ہوں میرے دماد کے لیے ما شاء اللہ کہہ دینا ہماری آنکھوں کا چمکتہ تارہ ہے نظر نہ لگ جائے وہ زبدستی روک کر جبرن مسکراتی ہوئی بولی چلو یہاں سے آشی پرنا اچھا نہیں ہوگا تقوی نے گسے سے دھم کی دی رباب کا چیرہ لہوک ٹپکانی لگا تھا لڑکیاں اسے کچھ پوچھ رہی تھی کیا ہے یا تم تو کچھ بول نہیں سکتی مجھے چھوڑتی نہ بیٹھے بیٹھے آگ نہ لگاتے دکھاتی تو میرا نام کھانم نہیں ہاں چڑیل کہیں کی کیسے بکواس کر رہی تھی میرا تو دل کیا مونوچ لو اس کا زرش کے پاس آ کر کھڑے ہوتے آئیشہ گسے سے تقوی پر بھڑک اٹھی تقوی نے رٹ بڑائی نظروں سے زرش کو دیکھا جو کہ ساحل کو کھانا کھلا رہی تھی اور ساحل دلاور کو جبکہ دلاور دریاب اور دریاب چام چام کہہ کر سمسام کو بلا رہا تھا گوت میں بیٹھنے کے لئے تاکہ اسے خود کھانا کھلا سکیں اس منظر کو دیکھتے ان کی ہنسی چھوٹ گئی آئیشہ ساری سنی باتیں زرش کو بتائیں اور تقوی خموشی سے گورتی رہیں آپی اب ہم انہیں ان کی لینگویج میں جواب دیکھیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا اس نے منمنہ کر کہا تم تو چھوپ ہی کرو مولانی میں سام بھائی کو بتاؤں گی آئیشہ نے جھڑک دیا اسے آخر کار بھا بھی تھی روب جتانہ اس کا فرض تھا کیا بتتمیز ہی آئیشی ہرگز نہیں تقوی بکھلا گئی مگر آئیشہ نے اس کی ایک نہیں سوڑی زرش دونوں کو سمجھانے لگی مگر اول سے جذباتی آئیشہ کیسے برداشت کر سکتی تھی بھڑائن اس کی دوست کو اتنا سنائے وہ اپنے دوستوں سے مل کر اس کی دوست کا مزاق بنا رہی تھی اور آئیشہ کھانم کیا چھپ کر کے تقوی کی طرح تماشا دیکھتی ہرگز نہیں اس نے سمسام سے پوچھا اور وہ بھی اس سے متفق تھا اب یہ سمسام کی زبان تو وہ ہی سمجھ سکتی تھی کیونکہ وہ پدائشی صرف اس سے ہی باتیں کر رہا تھا دوسرے کسی ہو سمجھ نہیں آتا تھا یہ کون ہے رباب رباب کی دوست نے گز سے زب سے مشکل سے بیٹھی رباب سے پوچھا اس نے اپنی دوست کو دیکھ کر پھر آئیشہ کو دیکھا وہ تینوں ساتھ کھڑی تھی کون ہے سے کیا مراد قبضہ گروپ ہے تقوی نے ہمارے معصوم سے سائن کے مرحومیوں کا فائدہ اٹھا کر اس پر قبضہ کیا اس کی ماں کہتے ہیں بری تھی اس لئے وہ اچھائی کا پتلا بند گئی اس کے سامنے جب اس کے بھائی نے دیکھا بہن کو یہاں کوئی مو نہیں لگا رہا تو راکٹر کا بہانہ بنا کر شہر سائنگ پر قبضہ کرنے بیجھ دیا اور وہ دوسری لڑکی جو مات کر رہی تھی سائنگ کے بیٹے کو اس نے تقوی کے بھائی پر ڈولے ڈالے اور اس زرش کی جگہ ہڑپ لی پھر وہ سب سے کی بڑی کیوں پیچھے رہتی اس نے اپنے ایکس منگیتے کے دوست کے گھر قبضہ کر لیا اور اس کی بیوی کو طلاق دلوا کر اس کے بیٹے پر قبضہ کر کے اس آدمی پر بھی قبضہ کر لیا وہ کہہ کر کھل کھلاتی لڑکیاں انگشتے بد ندان تھی وہ سائرہ بیگم کو لے کر ہسپتال آئی ہوئی تھی وہاں انہیں کافی دیر ہو گئی تھی اور اسے ڈر تھا کہ سائل گھر نہ پہنچ جائے اور وہاں گھر بند دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے یہی سوچتے ہیں اس نے حرون شاہ کو کال کی اور اس نے سائل کو آج ڈراب کرنے کا کہا تاکہ وہ سائل کو گھر لے کر جائے اور ان کے پاس تو پہلے سے گھر کی جابی موجود تھی تو سائل کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی حرون کو بتایا کہ مسلسل طبیعت ناساس رہنے کی وجہ سے وہ سائرہ بیگم کو ہسپتال لے آئی ہے تاکہ ان کا چیک اپ ہو سکے انہیں گھر پہنچنے دیر ہو جائے گی وہ سائل کو ڈراب کر لے حرون شاہ نے سن کر ٹھیک ہے کہا زہرش پہ فکر ہو گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لے ہسپتال میں آج کافی لوگ آئے ہوئے تھے اپائنمنٹ لینا وہ جلد بازی میں پھول گئی تھی صبح سائرہ بیگم کو تیز بخار دیکھ کر وہ سائل کو سکور اور حرون شاہ کا آفیس بیجنے کے بعد کر کے تاکہ کام نپٹا کر دوپہر کا کھانا پہلے سے بنا کر رکھائی تھی اور سائرہ بیگم کو لے کر ہسپتال چلی جائے مگر یہاں لوگوں کی رش اور ان کی لیٹ آفائنمنٹ کی وجہ سے دیر ہو رہی تھی حرون شاہ گاری لیکن سہل کے لیے نکلا تھا مگر اسے ٹرافک میں پھنس کر مزید دیر ہو گئے اور ہسپ روٹین وہ اپنے سکول بس میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو چکا تھا وہ ہمیشہ لاست والی سیٹ پر بیٹھتا تھا اور کھٹکھ کے باہر دیکھ کر سوچوں میں گم ہوتا تھا اسے محبت میں کوئی کمی نہیں تھی اسے ذریع شاہ بہت محبت بھی تھی اتنی کہ شاید وہ اتنی اپنے اولاد کو بھی نہیں دے پاتی اس کے اندر کوئی بھی کھلا نہیں تھا اس کے پاس ماں تھی باپ تھا دادی تھی اپنے تھے عزیز تھے اسے بس اپنی جنم دینے والی ماں کی بربادی مار رہی تھی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا تھا اس کا باپ کتنی محبت کرتا تھا وہ انہیں ہر ممکن کوشش کرتا تھا محبت دینے کی ان کی فرمائش پوری کرنے کی مگر ہمیشہ رات کو ان کا جھگڑا ہوتا تھا کبھی دادوں سے تو کبھی ڈائس پھر تقوی آپی آئی اور ماں کی جھگڑے کا رخ اس کی طرف مڑ گیا اور پھر اس کا ماں مو آیا اس کی محبت اس کی محبت کی بربادی اس کی ماں اور پھر اس کی ماں کا انہیں چھوڑ دینا اس کا بیمار ہونا اور آہستہ آہستہ زندگی ہی پوری بدل گئی اب اسے اس کی سوسائیٹی کے لڑکے بھدو کہتے تھے اس کے خاندان والے اس کی زرش مکوستیلی موم کہتے تھے اور اس کی موم ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ تھوڑا سا ہی وقت نکال کر اسے شاہو کہہ سکے وہ ان سے یہ تو نہیں کہتا تھا کہ وہ روز بات کرے ان سے کبھی محبت کی امید تو اس نے رکھی نہیں ان سے جانے کون سا اندر جو اسے ترپا رہا تھا شاہو سننے کے لئے وہ اپنی ماں سے سننا چاہتا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے تو جدا نہیں ہوئی نہ مگر کتنا عزیتناک تھا وہ وقت جب اسے احساس ہوا تھا اس کی موم نے نمبر ہی چینج کر لیا تھا ایک عرصہ ہو گیا تھا کبھی کبھی تو اسے خود پر گسا آتا کہ کیوں اس نے کال کینے اور کبھی کبھی بہت رونا آتا کہ کوئی جنم دینے والی ماں ایتی نفرت کیسے کر سکتی ہے اپنی ہی اولاد سے پر وہ وقت گزر گیا تھا انہیں بھولے ساحل کو بھی وقت ہو گیا تھا اب تو ساحل نے بھی پڑھائی میں دل لگانا شروع کر دیا تھا مگر کبھی جو تنہائی ملتی تو یہ سوچ دور آتی تھی اس نے خاندار میں جانا پاک جانا ہر جگہ سے قطعی تلق کر کیا ہوا تھا اگر کہیں جاتا ہوتا تو وہ اپنی دادوں کے پاس ہی رہتا اور زری شہرون شاہ ہی جاتے تھے کسی تقریب میں بس رکی وہ وہاں کے بچوں کے ساتھ اترنے کی خود بھی اتر آیا تھا وہ سب اپنے اپنے گھر کی راہ لیے چلے گئے اور ساحل اپنے گھر کے مگر جب گھر کے گیٹ پر آیا وہاں لگا تالہ دیکھ وہ گھبرا گیا تھا موم اس نے دو تین بات دروازہ نوک کیا مگر کوئی جواب نہیں ملا اس نے آس پاس دیکھا دوپہر کا وقت تھا وہاں سوسائیٹی کے لوگ اپنے گھروں میں بند تھے اس کے ساتھ اترے بچے بھی اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے تیز دوب سے اس کے چیرے پر پسینہ آ گیا تھا پیاس بھی شدہ سے لگی تھی اور پانی کی بوتل کھالی تھی اس کے دماغ میں کھیال آیا وہ پرہوس کی آنٹی سے پوچھ لے کہ اس کی ماں کہاں گئی ہے اسی سوچ پر عمل کرتے وہ کافی جوجت زدہ ہو کر ان کے گیٹ پر آیا گیٹ کھلا ہوا تھا اور وہ اندر داکھل ہو گیا لون بڑا تھا اور گھر بھی خوبصورت تھا داکھلی سامنے سیڑی روش پر چلتے وہ تھری سٹیپ چڑھ کر بیل بجانے لگا اس کے دو تین بیل دینے پر بھی جب کوئی آواز نہیں آئی تو وہ بے بس ہو کر لب بھیجی حلکتر کرتا ہوا سیڑیاں اترنے ہی لگا تھا تب ہی قدموں کی آواز سنائی تھی اور وہ بیل بجانے لگا کون ہے گسے سے کہتے ہوئے ایک بیس بائیس سالہ لڑکے نے دروازہ کھرا ارے ساحل وہ تھڑکا حیران ہوا کون ہے فواد مان اس کے پیچھے اس کی ہی ہم دو تین لڑکے مزید اس کے پیچھے سے نمودار ہوئے ساحل خوف زدہ سا ہو کر پیچھے ہوا فواد بھائی وہ ہمارے گھر کو تالہ لگا ہوا ہے ان چار لڑکوں کو دیکھتے چھوٹے سے سات سالہ ساحل نے ڈرتے ہوئے کہا ارے تمہیں نہیں پتا تمہارے گھر تالہ کیوں لگا ہے فواد نے جھک کر ہنستے ہوئے کہا ساحل نے نفی میں ساہلاتے لائل میں کا اظہار کیا چلو کوئی نہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ پینڈ کو اوپر کھینچ کر اس کے مقابل جکا اور اس کے کندوں کو تھاما ساحل نے ڈرتے ہوئے اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیلی جس طرح تمہاری پہلی ماں بھاگ گئی اسی طرح آج تمہاری دوسری ماں بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئی اہا ہا اس نے کہہ کر کہہ کا لگایا جس کے ساتھ اس کے دوستوں نے دیا ساحل کے آنس و گال پر بہ گئے میری موم نہیں بھاگی آپ بہت بورے ہیں ساحل نے چیک کر کہا اور فواد کے ہاتھ جٹک کر وہاں سے بھاگنے لگا کہ ایک دم گسے سے بڑھا کر فواد نے اسے دبوچ کے گھر میں اندر گسیتے ساتھ اس کے دوستوں نے دروازہ بند کر دیا کیا بکواس کی میں بورا ہوں نہیں بھاگی تمہاری ماں ساحل بوری طرح سے رونے لگا اور وہ اس کا کان مرود کے گسے سے گرائیا بھاگ گئی میری ماں بھولو پاس کھڑے لڑکے دے اس کے چیرے پر زوردہ تھپڑ مارتے ہوئے سے گسے سے کہا نہیں بھاگی میری ماں دروازہ کھولو مجھے جانا ہے ساحل گال پر ہاتھ تک کر چکھا ان پر چٹاک چپ اس کے چیخنے پر بازد بوچ ایک جو داد تھپڑ دوسرے گال پر مارا گیا کہ وہ کمزور سا دبلہ پتلہ ساحل بل بلاو تھا میں آپ کی موم کو شکایت لگاؤں گا ساحل نے روتے ہچکیاں برتے ہوئے کہا آہا ہا میرے موم ڈائٹ تمہارے موم ڈائٹ کی طرح نہیں ہے وہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں کہاں اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر سر کو جھٹکا دیتے پوچھا عمرے پر ساحل نے روتے ہوئے بتایا وہ چاروں تالی مار کر ہن سے اور بولو میری ماں اپنے نے آشک کے ساتھ بھاگ گئی وہ اسے مجبور کر رہے تھے مگر وہ روتا نفی میں سا ہی لا رہا تھا وہ اس کا کان مروڑ کر اسے چیخنے پر مجبور کر رہے تھے تب ہی پاس کھڑے لڑکے نے فواد کو اشارہ دیا اس اشارے کو سمجھ کر پہلے وہ بخلا کر نفی کرنے لگا مگر پھر روتے ہچکیاں برتے ساحل کو دیکھ کر خباست سے مسکر آیا اچھا اچھا رو نہیں تم ہمارے اچھے بھالو ہو مان ان کا رہجہ بدل کیا ان چاروں نے اسے گھیج لیا وہ اسے منانے لگے مگر ساحل حقیقت میں اب خوف زدہ ہو گیا تھا وہ واپس جانا چاہتا تھا مگر انہوں نے دروازہ بند رکھا ہوا تھا آؤ تمہیں پانی پلاتا ہوں تمہاری مام شاپنگ کے لے گئی ہوئی ہے شاباش وہ اسے زبردستی اپنے روم میں لے آیا جہاں وہ سب ڈیڑا ڈالے بیٹھے تھے ساحل کے نانا کرنے کے باوجود اسے بیٹھ پر گرا دیا وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تب ہی اسے پانی کا گلاس تھما دیا گیا وہاں روم میں بہت سمیل تھی پانی کے گلاس میں بہت سمیل تھی مگر پیاس کی شدت سے وہ مجبور تھا پینے کے لیے باقی کے تینوں لڑکے اس کے پاس بیٹھ پر گرے ساحل نے دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا مگر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے پھر سے بٹھا دیا سامنے ٹی وی پر گلیز مناظر چل رہے تھے جنہیں وہ برپور انجوائے کرتے سگرٹ کے کشبے لگا رہے تھے ہمیں بہت دکھ ہے تمہیں تمہاری پہلی ماں چھوڑ کر گئی اور اچھا تھا وہ تمہیں چھوڑ کر گئی فاغلتی ہر وقت چیختی رہتی تھی سب مگر یہ تمہاری ماں بہت خوبصورت ہے بلکل اس لڑکی کی طرح اس نے کہتے سامنے سکرین کی طرف اشارت یا جہاں ساحل نے دیکھ کر آنکھیں پھیلا دیں باقی کے وہ تینوں لڑکے کہکہ لگا اٹھے اس نے مزید ایسی باتیں کرتے ساحل کو کافی بورے لگ رہے تھے وہ جانے کے لئے اٹھتا مگر وہ اسے واپس بیٹھا دیتے لو یہ پیو اسے سامنے ٹی وی کا منظر سمجھاتے ہوئے سگرٹ کو اسے لبوں کے قریب کرنے لگے وہ رو رہا تھا جو وہ سب اس کے پاس آ گئے تھے میں نہیں پیتا ساحل نے گسے سے کہا اگر تم یہ نہیں پیو گے تو تمہاری دونوں موم تمہیں چھوڑ کر چلی جائیں گی پیو اچھے بچے بنو تو تمہاری پہلی موم بھی آ جائے گی تمہارے پاس اور دوسری بھی انہوں نے اس بچے کے دماغ میں ایک الگ بار ڈالی کیا ماما کی طرح زریش موم بھی اسے چپکے سے چھوڑ کر چلی گی کیونکہ وہ بددو ہے چھوڑو مجھے مجھے جاننا ہے اپنی موم کے پاس وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اپنی موم کو ڈھونڈ سکے بکواس بند کرو بیٹھو یہاں وہ لڑکا اس پر دھاڑا آہستہ یار بچہ ہے چھوٹا دیکھو کتنا پیارا ہے ساحل کے ڈرنے پر دونوں نے دوسرے نے گسے سے کہا اور ساحل کو کھینچ کر اپنی گوت میں بٹھا تھا وہ سخت بیشہ زدہ ہو گیا دیکھو بیٹا اگر تم یہ نہیں پیو گے تو تمہاری دونوں موم چھوڑ کر چلی جائیں گی اگر تم ہمارا کہنا مانو گے تو ہم تمہاری موم تمہارے پاس لے آئیں گے اور تمہیں ایسی اچھی اچھی مووی بھی دکھائیں گے اس لڑکے نے اس سے محبت سے کہا مگر ساحل کو اس کے موں سے آتی بو سے نفرت ہونے رکھی نہیں یہ میری ریال موم ہے وہ نے فکرتہ سگرٹ کو دور کرنے لگا نہیں ہے ریال بری ہیں سب عورتی باغ جائیں گی اس کے دوسرے بچے ہوں گے تمہیں چھوڑ کر چلی جائیں گے انہوں نے غصے سے کہتے روتے ہوئے ساحل کے موں میں زبردستی سگرٹ ڈال دیا وہ رونے لگا تو انہوں نے گردند بوجھ لی اگر نہیں پیو گے تو تمہاری موم بھاگ جائے گی پیو وہ غصے سے گھرائے ساحل روتا ہوا ان کی ہدایت پر عمل کرنے لگا کہ اچانک ہی ایک بری سمیل سے کھانسنے لگا بری طرح دوسرے نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر اسے پلایا ساحل نے ڈال سا ہو کر گر گیا تھا اور ان تینوں نے بھی اسے بیٹ پر ڈال دیا کیا کر رہے وہ پاگل ہو گئے وہ کیا بچہ ہے فواد ان کی حرکتیں دیکھتا بخلا گیا کچھ نہیں ہوتا بکواس بند کر دو وہ غصے سے بولا موان تبھی دروازے پر بیل ہوئی اب کون آ گیا سالہ وہ تینوں بند مزا ہو گئے بکواس بند کرو اس کا باپ آ گیا ہے پانی پلاو اسے لو وہ بخلایا خوف زدہ تھا جلدی سے کھینج کے ساحل کو اٹھایا اور اس کا ٹریس ٹھیک کرتے بیک واپس پہنایا یہ کھلا دو اسے بچے کے موں میں بدبو کو سونگتے فواد ہٹ بڑایا ہوا تھا تب ہی ان تینوں نے ہنستے ہوئے سامنے خشک میوے کی طرف اشارہ دیا اس نے جلدی سے وہ میوے ساحل کو کھلائے اور ساتھ ایک لولی پاپ اس کی موں میں ڈال دیا وہ اسے اٹھا کر باہر آیا تو وہاں کی دروازے پر حرون شاہی تھا کیا ہی ہوا اسے حرون جو کب سے ساحل کو ڈونڈ رہا تھا فواد کی باہوں میں نیم بھی ہو ساحل کو دیکھتے وہ گصہ ہوا انکل وہ 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 میں جب گھر آ رہا تھا تو دیکھا یہ آپ کی گیٹ کے سامنے بھی ہوش پڑا تھا دوپ میں اور گیٹ کو تالہ بھی لگا ہوا تھا تو میں اسے اٹھا کر یہاں لے آیا اب اسے پانی پھلایا ہے تو تھوڑا تھوڑا ہوش آ رہا ہے وہ بکلاہ اور خوف سے حرون کو صفائی دے رہا تھا حرون شاہ ساحل کو دیکھتے سے گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور اس کے جانے کے بعد فواد نے گہرا سانس لیا اور دروازہ بند کر کے جب اندر آیا تو وہ اس کی حالت پر محضوظ ہو رہے تھے بکواس بند کرو اگر اس نے اپنے باپ کو سب بتا دیا تو ڈانٹ وری ہم نے اس سے کہا ہے اگر اپنی مام کو ہمیشہ کے لئے پانا چاہتے ہو تو کل بھی آنا اور اپنے باپ کو مت بتانا ورنہ اس کی ماں اسے بددو سمجھ کر چھوڑ جائے گیا ہا ہا وہ تینوں زوددار کہکہ لگا اٹھے فواد بڑک اٹھا ان پر حرون شاہ اسے گھر لے گیا تو وہ خموشی سے کھانا کھا کر سو گیا شام کو جب اٹھا تو اس کی ماں بھی مجود تھی وہ خوش ہو گیا تھا مگر پھر اسے کھونے کا سوچتے اس کی روح کانپ جاتی وہ مجبور تھا اپنی ماں کو ہمیشہ کے لئے پانے کے لئے وہ سب کرنے پر اسے ان سے نفرت ہوتی تھی لڑکوں سے مگر اسے کب ہوش کب تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں وہ سکول سے آ کر کھانا کھانے کے بعد پارک میں کھیلنے کا بہانہ کر کے ان کے پاس چلا جاتا تھا اور انہوں نے اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اس کی پہلی ماں بھی بلا کر دیں گے عجیب صورتحال تھے زیر شاہ اسے روکتی تو وہ ہمیشہ گصہ ہو جاتا تھا اپنی ہی ماں پر اسے پتہ لگ جاتا اس کی ماں اس کی جسوسی کر رہی ہے تو وہ پارک میں کھیلنا شروع کر دیتا جب تک وہ چلی نہیں جاتی کیونکہ ان سب میں سب نے ان سے کہا تھا اگر انہیں کچھ ہوا یا اس کی ماں باپ کو کچھ ہوا تو وہ اسے بری طرح پیٹیں گے بلکہ اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر چلی جائیں گے وہ اکثر کھیل سے آتا تو آ کر گہلی نیس ہو جاتا تھا اور پھر رات کو دیر سے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا ماں ہونے کے ناتے وہ اس کے کام تو کر رہی تھی مگر زریش کو اس کی یہ روٹین کھٹکنے لگی اس نے حرون شاہ سے بھی ذکر کیا کہ ساحل کافی عجیب ہو گیا اس کی روٹین کھانے کے وقت سب کچھ بدل گیا ہے وہ ماں تھی کوئی دوسری اولاد تھی نہیں کہ اس پتوجہ نہ ہوتی وہ ساری توجہ کا مرکز تھا تو بھلا کیسے چھپتی اس کی اتنی بڑی تبدیلی زریش شاہ سے وہ ایک دن تھا جب دکوہ زیدی نے دوسرے بیٹے کو بھی جنم دیا تھا وہ ہسپیٹل تو پہنچنا سکے اس لئے ہی ان کے گھر جا رہے تھے سب کہہ رہے تھے دوسرا بیٹا بالکل دکوہ جیسا ہے تو زریش بہت ایکسائیٹر تھی دیکھنے کے لیے دلاور دریاب بڑے ہو چکے تھے ماشاءاللہ سے سب سام بھی بڑا تھا دلاور دریاب چوتھی کلاس میں جب قسم سام دو تھی اور آٹھویں میں تھا زریش نے کافی مشکل سے مگر اس کا رویہ بہت برا تھا زریش بار بار حرون کو کہہ رہی تھی کہ کچھ تو ہے جو اس کے سائل کو بدل رہا ہے کوئی تو وجہ ہے ورنہ اس کا بالو تو ہنست انسانے والا تھا وہ اچانک اس عرصے میں اتنا چپ کیسے ہو گیا حرون شاہ نے اس سے بات کی تھی مگر وہ کہہ رہا تھا وہ بڑا ہو چکا ہے تو لازم ان اس کی روٹین اس کا انداز بھی بتلے گا اب چھوٹے بچوں کی طرح ماں کے پلو سے چمٹ کا تو نہیں چلے گا حرون شاہ کو توقع تھی وہ سمجھدار ہو چکا ہے مگر اتنا بھی بدلہ رویہ تنزن گفتگو اس کی وہ کبھی توقع نہیں کر سکتے تھے انہوں نے چانک جانے کا ارادہ تک کر دیا اور حرون شاہ اپنے کام سے چلے گئے زریش اپنے گھر کے کام میں لگ گیا اور ساحل اپنے روم میں بند ہو گیا ابھی گیارہ ہوئے تھے جب وہ گھر سے نکلا تھا اور پاک سے گھوم کا پھر گھر واپس آ چکا تھا اور بات لینے لگا تو زریش اس کے کپڑے پریس کر کے آئی تھی اور جیسے ہی روم میں داکل ہوئی اس کی چیخ نکل جاتی ہے اگر بروقت حرون شاہ اس کے موہ پر ہاتھ نہ رکھ لیتے اور ساحل کے دیکھنے سے پہلے جلدی ہٹا بھی دیا مگر نظروں سے کوئی بھی ریائکشن لینے سے منع کر دیا وہ کپڑے تو اسے دیکھ کر آئی تھی مگر اپنے روم میں آ کر وہ اپنا سر پیٹنے لگی وہ خود کو نوچنے پیٹنے لگی کیونکہ ساحل کے جسم پر نیلے دانتوں کے نشان دیکھے تھے کوئی پرانے تھے کوئی نیے سرکھ تھے تو کوئی نیلی حرون شاہ نے مشکل سے سچپ کروایا تھا کہ اس کی ماں کو معلوم نہ پڑے میں آپ کو کہتی تھی نا شاہ کہ وہ آ کر سو جاتا ہے مجھ سے دور دور کچھا کچھا رہتا ہے کل تو وہ مجھ پر چیخنا شروع کر چکا تھا جب میں نے اسے کہا تھا کہ میں اسے سابن لگا دیتی ہوں اور میں جب منع کرتی ہوں جانے سے تو وہ مجھ پر آنکھیں نکال کر چڑھ دوڑتا ہے مجھے تو ایسا لگا جیسے لوگوں کی باتوں پر عمل کر کے مجھے سٹیلی سمجھ رہا ہے وہ مجھ سے دور دور بھاگ رہا ہے پچھلے ماں سے میں جب صبح اس کی پیشانی چوم کر اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے مجھ سے اپنی دادوں کے پاس بھی نہیں جاتا وہ شاید مجھے غلط سمجھتی ہوں گی زریشہ روتی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی حرون شاہ کو بتا نہیں سکتی پچھلے ماں دن سے ساحل کا رویہ اس کے ساتھ کتنا برا تھا میں غلط تھا زر مجھے لگا میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے وہ مچور ہو گیا ہے مگر مجھے کیا ملوم وہ کن حیوانوں کے ہاتھوں چڑھ گیا ہے میں چھوڑوں گا نہیں انہیں حرون شاہ سورک آنکھوں سے قیتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور پھر اس نے زریش کو سمجھا دیا تھا اسے کیا کرنا ہے وہ خموشی سے چلی گئی کھانا بنانی اور حرون شاہ صبح تو ناکام ہو گیا مگر اب اس نے ٹھان لی تھی وہ پکڑ کر رہے گا ان حیوانوں کو وہ اپنی گاڑی لے کر چلے گئے تھے وہاں سے منظر صاف تھا ساحل کھانا کھا کر اپنے وقت پر باہر نکلا تو اسے پارک میں ہی فواد مل گیا اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے دونوں پارک کے پچھلے گیر سے نکل کر پھر گھومتے ہوئے دائیں طرف روڑ کے اس پر بند گھر تھا اس کی دیوار پھران کر اندر چلے گئے تھے لوگ ہماری کمزوریوں کو جان کر ان کا کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ساحل شاہ نے اس سانچے کے بعد سکھا تھا کچھ ہی دیر بعد پولیس کے ساتھ ان کا تاقب کرتے ہوئے وہ اس گھر کو گھیر چکے تھے واد کو دیکھ کر حرون شاہ کو جٹکا تو لگا تھا کہ یہ ان نے نیک ماں باپ کا بیٹا اس کے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا گنونے کام دو ہلکار گیر پڑھی روکے باقی چار ہلکار اور انسپیکٹر کے ساتھ وہ گیر سے اندر داکھل ہو چکے تھے دو دائیں طرف اور دو بائیں طرف گھوم کر جب ان پر ایٹ کیا تب زنگی میں پہلی بار حرون شاہ نے قتل کرنے کی خواہش کی تھی اور وہ بھی ایک نہیں چار چار اس کا مصوم بیٹا ان چاروں ہیوانوں کے شکنجے میں رو رہا تھا کوئی اس کے بال پکڑ کر سگرٹ پلا رہا تھا تو کوئی اس کے ساتھ ظلم کین تھا ساحل کی دوندلی نظریں جب اپنے باپ پر پڑھی تو اسے لگا جہنم میورہ اپنے کوئی فرشتہ بھیج کر اسے نکال دیا تھا حرون شاہ دارتے ہوئے اس کے بیٹے کو نوجتے ہیوانوں پر جھپ چکے تھے باقی کے حواس باگتر سے بکھلا کر بز گئے اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ ایک پولیس والا جھک کر ایک مسئول کم سن سے بچے کے وجود پر کپڑے ڈالنے لگا وہ بل بلا رہا تھا سسک رہا تھا کسی کے قریب آنے سے ڈر رہا تھا بہت کمزور تو تھا ان کی عذیتیں بردائش کر کے موں سے ہل دیتا تھا اپنا میں تمہیں جان سے مار دوں گا حرون شاہ پاگر ہونے کو آ گئے تھے فواد پر لاتوں کی بارش کر دی تھے اور اسے دیکھ کر دوسرے تین گھبرا گئے روتے مافیا مانگ رہے تھے مگر حرون نے نہیں چھوڑا اس نے ایک زوردار لات اس کے دماغ پر ماری وہ تڑپ کر گراو تھا وہ لہولہان تھا زمین پر کہہ رہا تھا چھوڑے مسٹر شاہ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں آپ نے بچے کو لے کر ہسپتال چلیں انہیں ہم دیکھ لیں گے انسپیکٹر نے اسے روک دیا اسے اپنے بچے کا ہوش دلایا تو وہ ہوش میں آ کر لب بینچے اپنے مصوم بچے کی طرف لبکا مگر وہ اس افتاد سے ہوش کھو چک بیٹھا تھا اگر آپ لوگوں نے انہیں چھوڑا تو میں آپ سب کے گلے میں یہ کیس ڈالوں گا یاد رکھنا انسپیکٹر انہیں ایسی سزا دینی چاہیے تاکہ سبک ہو سب کے لیے وہ اپنے بچے کو اٹھا کر انسپیکٹر وگر آتا ہوا باہر باگا وہ ساحل کو جنجور رہا تھا مگر اسے کوئی جواب نہیں دیا اور حرون شاہ اپنے آنسو زبط کے اپنے بچے کو اٹھا کر ہسپتال پہنچا جہاں ملوم پڑھتے دانیال زرش آئیشہ بھی پہنچی زرش کو مشکل سے آئیشہ نے سنبھالا تھا ورنہ وہ شاید یا تو خود کو مار دیتی یا انہیوانوں کچھ ٹیسٹ کے ان لڑکوں کے سچ اگلنے کے بعد ملوم پڑا وہ چاروں باری باری اسے اپنا شکار بناتے تھے اور اگر وہ روتا تو اسے دمکی دیتے تھے کہ اس کی ماں کو مار دیں گے اس کی پہلی ماں باغ گئی تھی اور دوسری کو وہ مار دیں گے تو اس کے پاس کوئی اور ماں نہیں ہوگی پھر وہ قلعہ ہو جائے گا وہ اس بچے کی کمزوری کو اس دن جان گئے تھے جب اس کی ماں کہیں گئی ہوئی تھی اور وہ ان کے پاس آیا تھا وہ ذہنی عذیت کا شکار تھا کسی کے سامنے کہتا نہیں تھا مگر وہ حیوان پہچان گئے تھے کہ وہ ماں کو کھونے کے خوف کا شکار ہے وہ اپنی ماں کو لے کر بہت احساس ہے وہ مجبور ہو کر ان کے پاس اس لئے بھی جاتا تھا کیونکہ وہ اسے لالش دیتے تھے کہ وہ اس کی پہلی ماں سے اس کی بات کروائیں گے وہ سماج کے تشدد کا شکار ہوا تھا کیونکہ ان چاروں نے اس کی کمزوری کو جان کر اس پتشدد کیا تھا سائل کے ٹیس سے یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ اسے تھوڑے مقدار میں ٹرکس دیتے رہے ہیں یہ سب اس کی وجہ سے وہ گرہ کا سو جاتا تھا اور صبح پھر جانے کی کوشش کرتا تھا وہ ہیوان تھے وہ جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے مگر شاید بھول گئے تھے کہ بچے خدا کے پھول ہوتے ہیں انہیں نوجنے کی کوشش کرو گے تو انجام بورا پاؤ گے اس واقعے میں شریک چاروں کو سکھ کاروائی ملیا گیا تھا ان کے طور صرف اس جگہ بیجنے والے گینگ کو بھی پکڑ لیا تھا جو کہ نجانے کتنے جانے تباہ کر رہے تھے ان کا بیان لیا گیا تب انہوں نے بتایا کہ یہ پہلا تھا ان کا جرم ہاں لڑکیوں سے ان کے تلقات تھے مگر کسی بچے کو شکار بنانا یہ انہوں نے سوچا نہیں تھا بس اچانک ہو گیا تھا اور جب ایک بار ڈر ختم ہوا تو انہوں نے اس بچے ساحل کو ہرائسمنٹ کا شکار بنا لیا ہم اس کی ماں کے خلاف بری باتیں کرتے ہوئے روتا میند کرتا کیسے مت بولو اور ہم اسے کہتے تھے اگر جیسا ہم کرتے ہیں ویسا کرو گے تو ہم نہیں کریں گے فواد نے بیان کے دوران روتے ہوئے بتایا تو وہ مان جاتا تھا انسپیکٹر نے پوچھا ہاں وہ مان جاتا تھا کیونکہ ہم اسے پہلے ہی زبدستی سگرٹ میں ڈرگ ملا کر پر لاتے تھے تو وہ نشے کے زیرے اثر ہوتا اور کمزور سی مضامت کرتا تھا باقیوں نے اس کے بیان میں سر ہلایا یہ بیان ایس پی برحان الوی نے بھی سنا تھا اور پھر ان کا انجام اس کے ہاتھ ہوا تھا ان کے ماں باپ نے انہیوانوں سے قدر تلق کر دیا تھا ساحل شاہ تو خموش ہو چکا تھا اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کمزوریاں انسان کو کہاں کہاں رولاتی ہیں ماں کی محبت نے اسے جینا بھی سکھایا تھا تو اسے مار بھی دیا تھا زرش تو اسے مافیا مانگنے کے لئے گھڑکڑا رہی تھی حالانکہ گلتی اس کی نہیں تھی اس نے شروع دن سہرون شاہ سے کہہ دیا تھا مگر وہ اب اپنا سر پکڑ کے بیٹھا تھا دانیال خان کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہم کیسے دانی ان پر شک کر سکتے ہیں جن پر مان ہوتا ہے وہ میرے گھر کے پاس والے گھر کا بچہ تھا اگر ساحل کو اس کے ساتھ کھیلتے دیکھتا تو وہ بھی مجھے شک نہیں ہوتا میں سوچتا تھا میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اس لئے اس کی روٹین بدل سے ہی ہے مجھے کیا معلوم میرا بیٹا ان ہیوانوں کے شکنجے میں ہے صحیح کہتے ہیں لوگ کسی پر بھی اعتبار کرنے کا دور نہیں اپنی چیز کو ایسے نہیں پھیکنا چاہیے حرون شاہ اس کے سہانے کے بعد اپنا بیج کر اس سوسائیٹی سے چلا گیا تھا اس نے دانیال کی طرح وہ گھر کے پیسے بھی بزنس میں لگا دی اور یہ رب کا کرم ہی تھا کہ ان کا بزنس دن دگنی رات جگنی ترقی کر رہا تھا دونوں نے ساتھ کر لیئے تھے ذرا فاصل نہیں تھے گھروں میں اس لئے سائل سے زیادہ تر وقت دلاور دریاب کے پاس ہی رہتا تھا وہ خموز ضرور ہو گیا تھا مگر وہ آج بھی اپنی موم زریج سے بے انتہا محبت کرتا تھا بس اس واقعے چھوٹے سے بچے کو اچانک سے بڑا کر دیا تھا اس کے وجود میں نفرت کانبار بھر دیا تھا اور وہ نفرت اسے بس مہکا شاہ سے ہی تھی اور پھر یہ بھی وقتان پہنچا جب ایک رات وہ اپنی دادی کی گود میں سرکھے آنکھیں مونے ان کے کمرے میں سو رہا تھا اور اس کی دادی سے پریوں کی کہانی سنا رہی تھی جو کہ لڑکیوں کو سنائی جاتی ہیں اور ساحل بور ہونے کی وجہ سے سونے میں اپنی بہتری جان کر سونے کی کوشش کر رہا تھا تب اس کے باپ نے اندر روم میں قدم رکھا تھا اس کہانی میں ساحل شاہ کا پسندیدہ کردار محض ایک دیو کا تھا اور وہ بس اس کے لئے ہی چاروں نہ چار سن لیتا تھا کیونکہ باہر جانا وہ بند کر چکا تھا عرصہ ہوئے مان اس کے باپ نے مبارک بات دی تھی ساحل کا دل کیا آنکھیں کھول کر پوچھے کیا اس کی من آ رہی ہے پر وہ خموش رہا کیونکہ اس نے محسوس کر دیا تھا کہ اس کا باپ حسک جا رہا ہے وہ اپنے اندر سے پتھر ہو گیا تھا مگر اچانک اس نے سنا تھا حیدر شاہ کے گھر رحمت آئی ہے اس کی پہلی بیٹی ہوئی ہے جس کا نام روحہ انہوں نے رکھا ہے روحہ یہ کیسے نام ہوا دادی نے مبارک بات قبول کرتے ہوئی پہلا اعتراض اٹھایا یہ نام محکار نے دیا ہے اسے حیدر کے آخ کھر میں رے آتا ہے اسی سے اس کا نام شروع ہو گیا ہے روحہ ساحل نے کچھ بھی نہیں سنا تھا سوائے محکار نے دیا اس کا دل کیا اٹھ کر پوچھے کہ کیا یہ نام دینے کے لئے اس کے پاس وقت تھا مگر وہ کیسے بھولتا کہ یہ سب تو عرصہ ہوئے چھوڑ چکا ہے پھر سوال کا فائدہ مگر ابھی دماغ کا باقی تھا اچھا صحیح ہے دادی مان گئے کہ ٹھیک ہے محکار نے رکھا ہے سوچ کر رکھا ہوگا ہاں اور حیدر شاہ نے اپنی بیٹی محکار شاہ کو دے دی ہے کیونکہ وہ کیلہ فیل کرتی ہے نا یہی وجہ بتائی گئی تھی حرون شاہ نے ججکتے ہوئے بتایا کیونکہ ساحل شاہ ساتھ سے کے بعد گھر میں اس عورت کے ذکر سے بھی بڑک جاتا تھا آپ پر سے باہر ہو کر چیکنا چلانا شروع کر دیتا تھا ایک دو دفعہ تو حرون شاہ سے بیمار کھا چکا تھا جب پچھلے سال ایک دن اچانک اس کے لئے محکار شاہ کی کال آئی تھی اور اس نے موبائل ہی اپنے باپ کا توڑ دیا تھا اس کو ستاکی پر اسے تپڑ پڑے تھے حرون شاہ سے مگر زرش نے ہاتھ جوڑ کر اسے بچا لیا تھا اور اسے لے جا کر سمجھایا تھا وہ خموش ہو جاتا اور ان کی باتوں کا احترام کرتا تھا مگر اس عورت سے کبھی بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ساحل شاہ کی نظر میں اس کی بربادی کی وجہ وہی تھی اگر وہ اسے دوسری ماں کے کھونے کے خوف میں مبتلا نہ کرتی تو کبھی وہ ان کا شکار نہیں ہوتا اس کے آنکھوں سے نیج جا چکی تھی اس کی سورک کرسٹلز گری آنکھیں اپنے باپ پر تھی وہ چھوٹی سی ایج میں بلا کی نفرت پال بیٹھا تھا کہ اس کا باپ حرون شاہ اس کی آنکھوں سے کترانے لگا تھا مہکار کو دے دیا اپنی پہلی اولاد سائرہ بیگم ششرت تھی ہاں حرون شاہ نے لب پہنچے حیرت ہے اپنی اولاد کو ددکار دیا اور پرائی اولاد کو پال سہی ہے سائرہ بیگم نے اپنی حیرت کا اظہار کیا مگر وہ اس حیرت میں بھول گئے کہ وہ ددکاری ہوئی اولاد اس کے گود میں سر رکھے پڑی تھی امی آپ یہ کیسی بات کر رہی ہیں مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی حرون شاہ نے بیٹے کی آنکھوں کی بڑھتی سرکی کو دیکھ کر ماں سے کفکی میں کہا کیسی باتوں سے کیا مطلب صاف کہوں تو حرون مجھے اب اس عورت کا ذکر اپنے گھر میں نہیں چاہیے وہ چلی گئی ہے تو ختم کرو اس کو ایک عرصہ انہوں نے ہم سے رابطہ ختم رکھا اس نے میرے پوتے کو کون کون سی عذیتیں دی ہیں یہ میں دیکھ چکی ہوں اب میرا بچہ زنگی کی طرح لوٹ رہا ہے تو تم اب اس کا ذکر ختم کرو اس گھر سے حیدر سے بات کرتے ہو مجھے فون کرتا ہے میں کرتی ہوں بات کر لیا وہی ختم کر دیں گے یہاں میری بہو ہے میرا بیٹا ہے میں اس کا ذکر اس کے سامنے اب ہرگز نہیں چاہتی اور حیدر ایک بیٹی کیوں دے رہا ہے وہ اس کے گھر میں ہے ساری دے دیں پر مجھے اپنے پوتے کے سامنے اس کا ذکر نہیں چاہیے سارا بیگم نے بات ختم کر کے اسے جانے کا کہا حرون شیعہ اپنی ماں کو دیکھنے لگے یہ سچ تھا اس حادثے کے بعد جہاں سارا بیگم کو مہکار سے نفرت ہوئی تھی وہی ساہل زرش کو دل کے قریب کر لیا تھا اچھا ہے ڈیڈ کے اس کے پاس کوئی اولاد تو آئی وہ جڑکے سے اپنی دادی کے سر اٹھا کر بیٹھ سے اتن گیا وہ جم بجاتا تھا اور ماشاءاللہ قد بھی اچھا خاصا نکالا تھا اس نے سلیو لیشیٹ پہنی ہوئی تھی جینس پر حرون شاہ اسے گھوننے لگے کیا مطلب ہے تمہارا وہ غصر سے گرجے کیونکہ وہ اکثر ایسی باتیں کرتا تھا کہ اس کے لہجے سے خوف آنے لگتا یہی میری بربادی کا اسے احساس نہیں ہوا جب اپنی اولاد برباد ہوگی تو اسے احساس ہوگا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک ماں کو وہ آنسو جو میری ماں نے مجھ پر بہائے تھے وہ بھی بہا لے گی وہ غصے سے چکھا روم سے نکل گیا پیچھے حرون شاہ گرجتے روئے گئے مگر انس پر فرق نہیں پڑتا تھا وہ خموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا زرش کی ڈانٹ بھی سن رہا تھا اور کھانا بھی کھا رہا تھا تم دونوں کا دماغ خراب ہوا ہے دانیال خان دونوں سے غصے میں گرجے دونوں نے ایک دوسرے کے دماغ کو دیکھ کر پھر سر جکاتے ہوئے مسومیہ سن سر نفی میں ہلایا تو پھر کیوں اسے مارتے ہو شرم نہیں آتی وہ تم دونوں کا چھوٹا بائی ہے بے گیرتوں دانیال خان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا چھوٹی سی عرشہ کو فیر کرواتی آئیشہ بھی غصے سے بڑھ بڑھا رہی تھی ڈائٹ بگیرت نہ بولیں ہمیں جلاور بلبلاو تھا بگیرتی کی ہی نشانی ہوتی ہے جو لوگ اپنوں کو مارتی ہیں دانیال نے خوش مگین نگاہوں سے دیکھتے جھڑکا اچھا اگر ایسا ہے تو ہم سے بڑا بگیرت یہی ہے اس نے سامنے سرکھ چہرے والی سمسام کی طرف اشارہ دیا دریاب موپر ہاتھ تک ہنسی دمانے لگا مگر جب دانیال خان کا تھپڑ دلاور خان کے موپر پڑا تو ایک دم سیریس ہو گیا یہ تمیز سیکھی ہے تم نے دانیال خان گصہ ہوئے تو آپ اس سے بھی کچھ کہیں نہ پوچھیں اس سے کیوں مارا ہے ہم نے اسی جلاور نکال پر ہاتھ رکھتے مو بنا کر اپنے باپ سے کہا مگر اسے لگے تھپڑ پر سامنے سینے پر بازو باندھ کر مسکر آیا اور ان دونوں کو آگ لگ گئی بس نہیں تھا کچھ کر دیتے اس کا کوئی وجہ نہیں تھی یہ سب تم دونوں کی بدماشی ہے دانیال خان نے گصے سے جڑکا اور دریاب کا کان مرودا وہ بل بلا کر ڈی ڈبل ڈی کو پکارنے لگا مگر باپ کے سامنے سنگل ڈی پر بھی نہیں مار سکتا تھا یہ ہماری بدماشی نہیں ڈیڈ اس فارمی مرگی کی گستاکی تھی یہ اکبال کے شہین کے سامنے انگریزی میں بات کر رہا تھا ایسی مرگیوں کی وجہ سے تو ملک ترقی نہیں کرتا ہماری قومی زبان اردو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے اردو میں بات کریں اگر ہم اردو میں بات کریں گے انگریزوں کو ویلیو نہیں دیں گے تو وہ پھر سے ہم پر قابض نہیں ہوں گے اس نے لیجم ایک جذبہ سموکر کہا بات تو ٹھیک کہی ہے لاؤنچ میں داکل ہوتی پوپو نے کہا سامنے نظریں پھیر کر انہیں دیکھا دلاور کے دانت باہر آ گیا لکھ کر رکھ لو یہ جنتی عورت ہے دیکھو موز سے روشنی نہیں کر رہی ہے سبحان اللہ وہ پوپو کو دیکھ کر دریاب سے بولا دریاب نے اسے دیکھتے پر پوپو کو دیکھا مگر ڈبل ڈی انہوں نے تو میٹھا پاندھ کھایا ہے دریاب کنفیوز ہو گیا دلاور نے گھور کر دیکھا وہ سٹ پٹا کر کھاموش رہ گیا بات تو آپ کی ٹھیک ہے مجھے بھی دادی جنتی لگتی ہے جب جب ہماری سائیڈ لیتی ہیں وہ اس بات میں صحیح لاکر بولا دیکھنا میرے ڈپلیکیٹ بہت کامیاب ہو جاؤ گا تو دادی ہماری سائیڈ اس لیے لیتی ہیں کیونکہ وہ نیکیاں کرتی ہیں سمجھے کر بات کو اور اب سامنے کھڑے اس نیلے شیطان کو دیکھا یہ پکا دوست کی ہوگا وہ دونوں سر جکا ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے تب ہی دانیال کا زورداد تھپڑ سر پر پڑا وہ کرا ہے جب تک ہم نہ چاہیں کوئی ہم پر قابض نہیں ہو سکتا زبان چاہے تم کون سی بھی بولو مسٹر ڈبل ڈی دیکھی تمہاری کامیاب بھی جائے گی جب تم کامیاب ہوگے تو کہلواؤ گے پاکستانی ہی اس لیے کوشش کرو فتح پاؤ ہر زبان پر پاس کھڑے سنجیدہ سے سمسام نے اس پارٹ لہجے میں کہا اور پلڑ کر جا کر سوفے پر بیٹھ گیا جہاں آئیشہ پوپو پہلے سے بیٹھی تھی مگر چھوٹے سی عریشہ کی کھل کھلاہٹ پر وہ دونوں بائی بھی اس فاروی مرگے کی تقریر سے کہکہ لگاو تھے جیو میری شیئنی نہیں بات تو سچ ہے سامسام کی ویسے جیسا بھی ہو وفات دیس سے رکھنا اپہو کے اتفاق پر سمسام مسکر آیا اگر دانیال خان سامنے نہ ہوتا تو وہ دونوں خوب سمسام کی جگہ سام کا ریکارڈ لگاتے مگر ابھی باپ کھڑا تھا ڈبل ڈی تم نے تو کہا تھا دادی جنتی ہے تریاب سرخ جیے اسے بولا دلاور کچیرہ پہلے ہی سرخ ہو جگیا تھا موسیٰ پھر سل گیا تھا اس نے جل کر کہا کیا بول رہے ہو جاؤ اور جا کر بھائی کو سوری بولو دانیال نے اچانک ان کے کان پکڑے وہ دونوں ساتھ بل بلائے جا رہے ہیں ڈی بادل ناخواستہ وہ مان گئے جاؤ دانیال نے انہیں گھور کر اندر بیجا آپ کو پتہ ہے کل یہ پیچھے شمہ آپ بھی ہیں ان کی بیٹی کو بھی بری طرح سے پیٹ آئے تھے کیونکہ وہ کلاس میں مانیٹر تھی آئیشہ نے دونوں کو ساتھ گھورتے شریح کو شہر کو شکایت لگائی موم خدا خدا کریں اس عمر میں بھی یہ کام نہیں چھوٹ رہی پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے چوگلی لگانا دلاونی ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں سے کہا گود میں پڑی چھوٹی سی عرشہ ماں کے آنچل سنچیرہ نکال کر ان دونوں خدای مخلوق کی التجاہ دیکھتی پھر سے کھل کھلائی ایک یہی ہے جو بے وقت کھلا کر ہمارا کلیجہ تھنڈا رکھتی ہے ورنہ فارمی مرگی اس نے گردن کو ماں کے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے سمسام کو دان پیس کر دیکھا سوری بولو دانیال پیچھے کھڑا ان کی بڑ بڑا ہاتھ سن کر گر جا یہ بول کیا رہے ہو آئیشہ کے انشارے پر دانیال نے گسے سے کہا ڈیٹ انگلیش میں بات کر رہے ہیں ڈلاور سیدھے کھڑے ہو کر من من آیا یس ڈیٹ ہم نے اس دن انگلیش سیکھی تھی سر نے کہا جو فیوچر کنٹینیوز ہوگا اس میں آئی اینجی لگے گا دریاب نے آہستہ سے بتایا آئیشہ کا کہکہ بے ساگتا تھا وہ دونوں ماں کو گورتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے دیکھنا تم بہت کامیاب جاؤ گے اس نے دریاب کو فقریہ نظروں سے دیکھا پر میں آپ کے ساتھ رہوں گا کیونکہ مجھے آئی اینجی کی سپیلنگ بول جاتی ہے رات بادام نہیں دیئے تھے موم نے دلاوہ نے سن کر حوصلہ دینے کے لیے پشتب تپائی آئی اینجی کو چھوڑ پہلے اس باپ کو ہینڈل کر دلاوہ نے آگے توجہ دلائی اسے تو دھمکی دے چکے تھے اب خود کو دھمکی سے کیسے بچاتے ورنہ کیا عزت رہ جاتی اس فارمی مرگی کے سامنے پیسے سچ کہوں تو دانی مجھے تیرے بیٹوں کی انگلیش زیادہ سمجھاتی ہے بنیس بس سام کی مان تسبیح پڑتی پپو نے کافی سوچ ویچار کے بعد کہا ان دونوں کی آنکھیں چمک اٹھی اچھا چلو کسی کو تو مینگ چینگ سمجھ آئی بتائیں کیا سمجھی آپ دانیال نے تنزن پوچھا نا سمجھ سی اشیا بھی اپنی پپو کو دیکھنے لگی وہ دیکھ کر پھر سے چھپ جاتی یا دیکھ کر کھل کھلا جاتی مجھ جیسے کمینہ سمجھ آیا پپو نے کافی سوچ کر کہا اور اس کے ساتھ چھوٹی سی بلی کی کھل کھلا ہاتھ لاؤنج میں گوجھوٹی سام نے کمال زب چے سے ہنستے دیکھا یار وہ اپنے بھائی کی انگلیش پر ہنستے ہی ہے یا پھر سام کو کمینہ کہنے پر مسرور ہو رہی تھی اللہ اللہ کریں دادی وہم ہو گئے آپ کو وارٹرمنڈی کی گولیاں کھائیں عمر بڑھ گئی ہے مگر اچھا نہیں وہیں کہ وہیں قدم وہاں سے پیچھے لیتے دلاور نے افسوس سے کہا جہاں دانیال نے اپنے شہر کو پاؤں سے نکالا وہیں وہ گولی کی طرح وہاں سے باگے کہاں جا رہے ہو وہ پیچھے سے گسے سے بھی بولا برزو کرنے جا رہے ہیں سوچ رہے ہیں رسک میں برکت کے لیے کچھ تصویح پڑھ لیں لاور نے کہہ کا دریاب کا ہاتھ پگڑا لاؤنج میں پپھو رائشہ کا کہہ کا بھی ساکتا تھا سمجھا دو انہیں اب اگر مجھے شکایت ملی تو اچھا نہیں ہوگا دانیال نے ہنستی بیوی کو یوں گھور کر کہا میں کیا کر رہی ہوں پپھو میں اب بولی بیچ میں سنبھلتے خود سے نہیں ہیں اور کہتے مجھے ہیں عائشہ مو بنا کر بولی انسانوں کو جنم دیا ہو تو انسانوں کی زبان سمجھ جائیں جانے کیا کھا کر جنم دیا تھا وہ آ کر سام کے پاس بیٹھتے چپتے لہرے میں بولا عائشہ نے شکایت کو نظروں سے پپھو کو دیکھا جس نے خموش رہنے کا اشعارہ دیا اور کچھ نہیں کھایا تھا صرف آپ کو دیکھ لیا تھا وہ جل کر بڑھ بڑھاتی وہاں سے اٹھی سمسام پر ساختہ کہکہ لگا کر سنبھل کر بیٹھا اور دانیال کی گھری پر ہنسنے ہوئے ان کے سینے سے لگیا وہ مسکرا کر اس کا بوسہ دینے لگی وہ یہاں آئی ای لٹی ایس کا ایکزیم دینے کے لیے آیا تھا اور اپنے ماموں کے گھر رکا ہوا تھا کل اس کا ایکزیم تھا کل کی بیزتی کا بدلہ دونوں نے اسے مار کر لیا تھا مگر گھر آئے تو سمسام کی بیزتی کا بدلہ دانیال نے پورا کر لیا تھا پر ان دونوں کو کونسا فرق پڑتا تھا وہ ابھی کچھ نیا سوچ رہے ہوں گے دونوں کو کونسا فرق پڑتا تھا